سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے ان کو کٹنگ اس کے بعد ہم کریں گے بوائل اور ڈالیں گے اس میں چٹخارہ کھٹاس کا اور لگائیں گے مٹھاس کی تیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ مالٹا کھانے کے شوقین ہیں لیکن مالٹا تو آپ کھا لیتے ہیں اس کی چھلکوں کیا کرتے ہیں فیک ڈالتے ہیں آج ہم چھلکوں سے ایسی ریسی بھی بنا رہے ہیں کہ آپ اپنے تو کیا پڑوسیوں کے بھی چھلکیں نئی فیکیں گے یہاں میں نے تین عدد مالٹے لیے ہیں اور اس کو سب سے پہلے ہم کرنے ہوں گے واش کیونکہ ہم اس کے چھلکوں کو استعمال کرنے والے ہیں پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں نورمل مالٹا لیتے ہیں چھیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں چھلکیں فیک ڈالتے ہیں لیکن ہم چھلکوں سے ریسی پی بنا رہے ہیں تو اسی لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کیونکہ اس پر کیمیکل لگا ہوتا ہے اور مارکیٹوں سے گھومتے گھومتے ہم تک پہنچتا ہے اور یہ ریسپی جو ہے بچوں کی فیورٹ ہے اور بچوں کے لیے تو کوئی بھی رسک نہیں لیتا سب سے پہلے ہم نے اس کو اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے ملنا ہے تاکہ کوئی بھی ڈرسٹ یا مٹی اس پر نہ رہے اس کے بعد میں نے ان کو نکال لیا نکالنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے صاف پانی لیا اور دوبارہ سے ہم ویسے ہی ان کو واش کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا اچھے طریقے سے ہم دوبارہ ان کو واش کریں گے تاکہ ان کے اوپر کوئی ڈرسٹ مٹی وغیرہ نہ رہے جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کیمیکل والے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو اچھے سے دو دو پانے میں واش کرنا ہے یہاں دیکھیں میں نے ان کو واش کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو سکھا لیا اور اب میں اس کو کٹ کر رہی ہوں یہ دو تین پیسز جو ہے وہ میں نے کٹ کر لیے تھے کیونکہ ویڈیو جو مجھے لگا آن ہوئی ہے لیکن او نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ تھوڑی سی سکپ ہو گئی ہے میں دوبارہ بتا رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں سلائسز میں ایک ایک کر کے آپ نے ان کو کٹ کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا یہ چھوڑی کی خوبصورتی پر نہ جائیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اورنج کلر میں ہی ہے لیکن بالکل بیکار ہے اس نے نہیں کٹا لیکن یہ جو دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے اس نے کتنے اچھے طریقے سے کٹا ہے تو ان چیزوں سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں ایک اورنج لے کر کہ اس کو کیسے کٹ کرنا ہے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کٹ کر لیں پہلے دو پیسز میں ڈیوائٹ کر لیں اور پھر ایک ایک سلائس کر کے زیادہ سلائس موٹا نہ ہو ایک پیس کے تقریباً آپ نے چار سلائس بنانے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے جیسے کہ اکثر ہم کھاتے ہوئے اورنج کو کٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی کھاتے ہوئے کٹ کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کا جو بیچ والا پارٹ ہے جو اورنج ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اور ہمیں چاہیے اس کی مین چیز وہ کیا ہے یہ چھلکا یہ چھلکا ہی کمال دکھائے گا اور یہ چھلکا ہی کمال کا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اورنج میں وائٹمن سی ہوتی ہے جو عورتوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس کی سکن کے لئے ان کے بالوں کے لئے ہر بوڈی کے ہر ایک چیز کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اب میں دکھا رہی ہوں کہ آپ نے بیچ والی جو سائٹ ہے اس کی وائٹ والی کیسے اتارنی جیسے میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کی بیچ والی سائیڈ کو ہٹا دینا ہے اس طریقے سے آرام سے آرام سے ہم اس کو ہٹا دیں گے اور سائیڈ پر کر دیں گے اب یہ جو چیز ہے یہ بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے یہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے آج آپ کی بین آپ کو ساری باتیں بتائے گی جو آپ کے فائدے اور فائدے اور فائدے کے لیے ہی ہوں گی ٹھیک ہو گیا ہم اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر اور سارے جو اورنجز ہیں ان کو ہم کٹ لیتے ہیں یہاں دیکھیں جی کہتے ہیں نا کہ ایک تیر اور دو شکار لیکن ہم نے کیا کیا ہے ایک تیر اور تین شکار کیے ہیں کیونکہ ہم اورنجز کو بھی استعمال کریں گے اس کی بیچ والے چھلکوں کو بھی استعمال کریں گے اور دوسرے چھلکے کو بھی استعمال کریں گے یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے کیا ہیں بڑے ہی بڑے ہی کام کی ہونے والی ہیں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے اس کا دوسرا والا چھلکہ لیا ہے وائٹ والا ہم اس کو کریں گے استعمال اور کیسے کریں گے آپ سن کر ہی حیران ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے یہ کیا بات ہوئی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کوئی ٹری یا بڑی پلیٹ لینی ہے اور ایک ایک سلائس کر کے آپ نے ایسے اس کو رکھ دینا ہے اور رکھ کر آپ نے اس کو دھوپ پہ رکھنا ہے اور اس کو خوشک کر لینا ہے ایک دن دھوپ پہ پڑا رہنے دے اور ان کو خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال سکتے ہیں بچے سکول بیگ میں ڈال سکتے ہیں آپ کپڑوں کی نیچے اس کو رکھ سکتے ہیں جب یہ خوشک ہو جائے اس کی خوشبو سے آپ کی جو کپڑوں کی سمیل ہے بیگ کی روڑ کی سمیل ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی دیکھیں کتنے فائدے کی چیز ہے آپ کو سپری کی پرفیوم کی یا ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ سمپلے اس کو دھوپ میں رکھیں اس کو خوشک کریں خوشک ہو جائے اپنے بیگ میں رکھیں کپڑوں کی نیچے رکھیں اور جہاں چاہیں اس کو رکھیں اور بڑی پیاری خوشبو آتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اب یہاں پر میں نے لی ہے کڑاہی اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً تین گلاس پانی اب جو چھلکے جو مین چیز ہے اس ریسپی کی وہ ہم لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے سارے چھلکے آپ نے اس طریقے سے کڑاہی میں ڈال دینے ہیں اور تقریباً تھوڑا سا تقریباً دو چھٹکی کے قریب زیادہ نہیں صرف دو چھٹکی ہم اس میں میٹھا سوڈا ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اچھے طریقے سے اس کو بوائل کریں گے یہاں تک کہ جو اس کا پانی کا کلر ہے وہ چینچ ہو جائے دس سے پندرہ منٹ مجھے ہو چکے تھے میں اس کو زیادہ بول کیا میں نے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ گل چکا ہے یہ پتے جو ہیں اس کے سلائسس جو ہیں وہ گل چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو اتار کے تھنڈا کریں گے اور ہم پانی کو الگ کر لیتے ہیں اور چھلکوں کو الگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پانی ہے اب یہ پانی بھی ویسٹ نہیں ہوگا اب وہ آپ نے مسکرانا نہیں ہے اس کو بھی ویسٹ نہ کریں شیمپو ڈال کر سر پر لگائیں بہت اچھی چیز ہے سچ میں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سلائسس جو ہم نے الگ کر لیے تھے اور پانی ہم نے الگ کر لیا اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا سر پر لگانا ہے واش کرنے اپنے بال اور پھر اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے اس کے بعد میں نے کڑائی لی ہے بلکل خوش کر لی ہے اور جو سارے سلائسس تھے اس کے مالٹے کے وہ میں نے ڈال دیے اور ایک کپ چینی اس میں میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک کپ اورنج جوس یہ دیکھیں جو ہم نے اورنجس لیے تھے اس کا میں نے جوس نکال لیا تھا اور وہ اس میں میں استعمال کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور ہلانا ہے اس کو ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ دس منٹ آپ نے اچھے سے پکانا ہے بلکل آپ جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اس کا شیرہ بن چکا ہے اب کیا کریں گے اس کو اتار لیں گے اور تھڑنا کر لیں گے اور یہاں دیکھیں میں نے ایک بڑی پلیٹ لی ہے آپ ٹرے لے سکتے ہیں پلیٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم آئل سے اس کو گریس کریں گے اس طریقے سے گھی یا آئل سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گریس کر لینا ہے لگا لینا ہے اور ایک ایک سلائس آرنج کا ہم نے ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر چینی لی ہے تقریباً ایک کپ کے برابر اس کو میں نے مکسی میں ڈال کر اس کا جو ہے میں نے پاورڈر بنا لیا تھا اب کیا کریں گے ایک ہی سلائس لیں گے اس طریقے سے اور اس کو دونوں طرف سے ہم ڈپ کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ نے دونوں طرف سے اس کو ڈپ کرنا ہے اور یوں ٹرے میں رکھتے جانا ہے ایک ایک پیس لیں گے اور ایک دم سب پہ نہیں لگائے گا کیونکہ کہیں پہ یہ پاورڈر لگے گا تو کہیں نہیں لگے گا کیونکہ ہم اس کو کرنے والے ہیں ایک مہینے کیلئے سٹور تو جب سٹور کریں گے تو سب دونوں طرف جو آپ کا چینی کا پاورڈر لگنا لازمان ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس پر لگا دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے ہلائیں گے آپ نے اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے پھر اس کے بعد پانچ سے دس منٹ ہم اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ چینچ ہو چکا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں کتنا مزکہ لگ رہا اتنا مزکہ تھا میں نے کھایا میرا سارا مو چھل گیا لیکن میرا پیٹ جو ہے نا وہ نہیں بڑا مجھے بہت بہت پسند آیا بہت ہی زیادہ پسند آیا اس طرح سے آپ اس کو رکھیں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے ہمارے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ایک ایسا جار لیں جس کے اوپر ڈھکن اچھے سے بند ہو اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے اور آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا باہر رکھنا ہے ایک مہینے تک آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹوست لیں اور یہ دیکھیں جو ہم نے شیرہ بنایا تھا اس کا جیم بن گیا ہے تو یہ بھی آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آپ بٹر لگا سکتے ہیں آپ بچوں کو پراتھوں میں جو ہے نا لگا کر اس طرح سے جو ہے بٹر لگا دے پراتھے میں اور یہ سلائسس جو اس کو رکھ کے دیں کیونکہ بچے ہمارے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کھاتے جو ہیلتھ کیلئے اچھی ہو ایسی ہی کینڈیز باہر سے بھی ملتی ہیں بچے وہ کھاتے ہیں کیونکہ ان پر تو کیمیکل لگا ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کے صحت کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی آپ اس طرح سے بچوں کو لنچ باکسس میں ڈبر اٹھی پر یا پراتھے کے اندر ڈال کر دیں ان کو کھلائیں ان کی ہیلتھ کے لئے اچھا ہے آپ نے گھر کی چیزیں استعمال کی ہیں جن میں کوئی جرسیم نہیں ہے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے سب سے پیر بڑی چیز ہوتی ہے آپ کو بھروسہ ہے کہ چیز میں نے بہت اچھی بنائی ہے اپنے بچوں کے لئے یہ دیکھیں اس طریقے سے کیا کیا ایک سلائسس لیا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی اور لگا کہ میں نے کام کی چیز بتائی ہے تو پلیز میرے چینل کو سکسکرائب کریں اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور ان کو سرپرائز دے اور وہ حیران ہو جائیں گی کہ کینو کے چھلکے یا مالٹے کے چھلکے سے ایسی کمال کی چیز بن سکتی ہے تو آپ جو ہے نا آپ تو چھا جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے آپ اس کو تقریباً ایک بہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ پانی اس کے اندر نہ ہو یہ بالکل خوشک جار ہو اور جب اس کو اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے پانی والے نہیں ہونے چاہیے اور آپ اس کو روم ٹمپریجر پر سٹور کریں اور آپ فج میں بھی نہ رکھیں چلتی ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم اور اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی